اسلام علیکم ناظرین پروگرام بوننیلت کے ساتھ ڈاکٹر خواجہ ساجد اسلام حاضر ہیں میں آرثپیڈک سرجن آج کا جو ہم پبلک اوئرنس پروگرام کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں ٹوٹل ہپ ریپلیسمنٹ کے بارے میں کہ کولے کا جو جوڑ ہے وہ سارا کا سارا کیسے تبدیل کر لیتے ہیں کس طرح کیا جاتا ہے بہت سے لوگوں میں یہ خوف و ڈائر پایا جاتا ہے کہ یہ پورا کا پورا جوڑ کیسے نکال لیں گے پھر اس کے بعد ہم چل سکیں گے نہیں چل سکیں گے کتنا عرصہ ہمیں بیڈریس کرنا پڑے گا بہت سارے کوئیسنز ہیں وہ اس لیے ہیں کہ یہ ایک نئی چیز ہے ایک طرح سے سوسائیٹی میں تو لوگوں کے اندر بہت سارے کوئیسنز ہیں کوئیریز ہیں فیئرز ہیں کہ یہ کیسے فرم گو تو یہ ہم پبلک اوئرنس پروگرام کر رہے ہیں تھوڑا سا عوام کو یہ بتانے کے لیے کہ یہ پروسیجر ہم کرتے کیسے ہیں بیسیکلی جو ٹوٹل ہپ ریپلیسمنٹ کرتے ہیں وہ مینلی تو مجوارٹی لوگوں میں ہم کرتے ہیں جب ان کو گنٹھیا ہوتا ہے ہپ جوائنٹ کا آرثرائٹس ہوتا ہے ان لوگوں میں بھی کرتے ہیں جن لوگوں میں کولے کی ہڈی کا آپریشن فیل ہو جائے ڈی ایچ ایس کیا یا روڈ ڈالی پلیٹ ڈالی اور وہ آپریشن فیل ہو گیا فیل مینز کہ کہ وہ فریکچر نہیں جڑا یا پھر وہ سکرو لوز ہو گئے یا پلیٹ نکل گئی یا سکرو کٹ ڈالن ہو گیا تو ایک طرح سے آپ کہیں کہ سٹل ہپ جو ہے وہ پینفول ہے پینفول واکنگ و لیمپنگ ہے تو ان پروسیجر میں ہم پھر ٹوٹل ہپ ریپلیسمنٹ کرتے ہیں کیور کرنے کے لیے درد کو بالکل ختم کرنے کے لیے ہر سرزن اپنے انداز میں یہ پروسیجر پرو فارم کرتا ہے جس طرح اس نے سیکھا ہے کولیفیکیشن ہے میں یہ پروسیجر کیسے پرفارم کرتا ہوں وہ میں آپ کو بتا جاتا ہوں یہ پروسیجر ہم اس میں پورا بھی ہوش نہیں کرتے ہیں پیشنٹ کو میں اس میں صرف ہپ کے ایریا کو سن کرتا ہوں یہ تقریباً ایک سے ڈیٹھ گھنڈے کا آپریشن ہوتا ہے اس میں دس سنٹی میٹر کا کٹ ہوتا ہے آپ کی ہپ کی سائیڈ کے اوپر اور اس میں ہم یہ جو تھائی بون اس طرح کر کے ہوتی ہے فیمر اس کا ہیڈ ہم کٹ لیتے ہیں یہاں سے اس کو ریپلیس کر رہے تھے ہیں میٹل سے اور یہ کپ جو ہوتا ہے اس کو ہم گرائنڈ کر کے اس کے اندر پلاسٹک ڈال لیتے ہیں تو ایک نیا جوائنڈ بن جاتا ہے یہ آپ ایکس رے پہ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ آپریشن کے بعد کا ایکس رے کیسے ہوتا ہے جس دن آپ کا آپریشن ہوتا ہے اسی دن آپ پورا وزن ڈال کے چھے گھنٹے کے بعد چلتے ہیں چھے گھنٹے کے بعد پورا وزن ڈال کے چلتے ہیں تو یہ ایسا پروسیجر نہیں ہوتا ہے جس میں آپ نے تین ہفتے پہ سر پہ رہنا ہے ہلانا نہیں ہے وزن نہیں ڈالنا تو ایسی کوئی کہانی نہیں ہوتی ہے اور دو دن تین دن کے بعد آپ گھر جا سکتے ہیں اس کے فائدے کے ہیں سب سے بڑا اہم فائدہ یہ ہے کہ جس دن یہ آپ آپریشن ہوتا ہے اسی دن آپ کا کولے کا جو ہپ کا پین ہے وہ کمپلیٹلی ختم ہو جاتا ہے جو پین ہوتا ہے وہ آپریشن کا ہوتا ہے جیسے اپینڈیکس ایزیرین کوئی بھی آپریشن کریں دو ہفتے بعد ٹھانکیں نکلتے ہیں تو وہ پین بھی آئیسا آئیسا ختم ہو جاتا ہے جب پین ختم ہو جاتا ہے تو پھر آپ چل سکتے ہیں واک کر سکتے ہیں دو کلومیٹر تین کلومیٹر واک کر سکتے ہیں درد کی دوائیوں کے بغیر پھر آپ کا وزن کنٹرول رہتا ہے شوگر بلڈ پیشر کارڈیک پرابلم کلیسٹرول ان کے چانسز کم ہو جاتا ہے نقصان اس آپریشن کے یہ ہے کہ ایک زخم کا انفیکشن ہو سکتا ہے ون پرسنٹ چانس ہوتا ہے زخم کے انفیکشن کا ٹانگ میں خون کی نالیوں میں بلڈ کلوٹ ہو سکتا ہے اس کے لئے ہم خون کو پتلا کرنے کی دوائی دیتے ہیں تھرٹی فائیو ڈیز پینتیس دن اور اس کے علاوہ کوئی پوٹینشل پرابلمز نہیں ہیں احتیاطیں ہوتی ہیں ہپ ٹوٹل ہپ ریپلیس میں کہ آپ ایسی کرسی پہ بیٹھیں نہ بیٹھیں ایسی کرسی پہ جس میں آپ کی ہپ نیچے ہو جائیں اور ٹانگیں اوپر ہو جائیں نی جوائنٹ اوپر ہو اور ہپ نیچے ہو ایسی کرسی پہ یا چار پائی پہ یا بیٹھ پہ نہ بیٹھیں اسے پھر جوائنٹ کے نکلنے کا خطرہ ہوتا ہے بہت اچھا پروسی جا رہا ہے آپ کا کمپریٹلی پین ریلیف ہوتا ہے ایک طرح سے ایک نئی زندگی ہے اسے نیو لائف آپ جب نیا جوائنٹ لگا لکھیں تو آپ سوسائیٹی کا ایکٹیو پارٹ بن جاتے ہیں آپ اپنے ڈیلی روٹین ایکٹیوٹی کرسکتے ہیں اپنی جاپ پرفارم کرسکتے ہیں تو اپنے پین کو نگلیکٹ مت کریں ہاں یہ پروسیجر ایکسپینسی ہوتا ہے لیکن جتنا آپ اس کے اوپر خرچہ کر چکے ہوتے ہیں دوائیوں پہ ڈاکٹرز کی فیز کے اوپر اور ایک سے دوسرا ڈاکٹر اور دوسرے سے تیسرا اور جو اپنی لائف کالیٹی کو کمپرمائز کرتے ہیں اور جاب نہیں کرسکتے ہیں ان سب کے مقابلے میں اس کے پرائس آپریشن کے زیادہ نہیں ہیں تو اس لیے اگر جو لوگ افورڈ کرسکتے ہیں بلکل ان کو یہ کرانا سایے پروسیجر اس میں ڈرنے والے کوئی بات نہیں جو آرثوپیڈک سرجن آپ کو ایڈوائز کرتا ہے اور وہ اگر یہ پروسیجر پرفارم کرتا ہے تو اسے ڈیٹیل میں ڈسکس کریں کہ کیا اس کے پروز ہیں کونز ہیں کیا فائدہ نقصان ہیں اور کس طرح کرتے ہیں کب چلیں گے سارے چیزیں ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے تب ہی آپ کو آپ کے سوالوں کے جواب ملے گے اپنی اور اپنی سید کا فیملی کا خیال رکھے گا ڈسپلی پر میرے نمبر ہے کسی نے اپانمنٹ لینی ہے یا کانٹیک کرنے You're welcome Thank you